کس طرح دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں یہ جو کلنگز جتنی بھی ہوئی ہیں آپ تو ہم مذہبت کرتے کرتے جو ہم تھک گئے ہیں روز کوئی نہ کوئی کلنگ اور خاص کر بندرو صاحب جنہوں نے اپنی ساری زندگی یہاں کشمیر کو دی یہاں کی لوگوں کی خدمت کی اور یہ بہت بڑا سانیا ہے اور آج بھی دو ہمارے ٹیچر مارے گئے ہیں تو میں سمجھتی ہوں یہ جو ڈبل انجن سرکار ہے اس کی بڑی سب سے بڑی ناکامی ہے کیونکہ انہوں نے جمہو کشمیر میں جو پچھلے ڈھائی سال سے یہاں جو ظلم ڈھائے ہیں یہاں جو سخت پالسی اپنائی ہے صرف ہم کو یہ کہتے ہیں یہ سیکیورٹی کے لیے ہم کر رہے ہیں اور ملٹنسی کو ختم کرنے کے لیے کر رہے ہیں چاہے وہ گھر گھر میں کریک ڈاؤن ہو چاہے مار پیٹھو لوگوں کی چاہے لوگوں کو نوکری سے نکالنا ہو چاہے جنرلسک کو اتان کرنا ہو چاہے لوگوں کے جو بزنس میں نہ ان کے گھر میں چھاپے سب کہتے ہیں یہ ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہم ملٹنسی کو کنڈرول کر رہے ہیں مگر ایڈ اینڈ آف دی کہ آپ دیکھئے کہ جتنے حالات خراب ہو رہے ہیں ابھی آپ نے خود کہا کہ پچھلے دو دن کی اندر پانچ سات کی لنکس ہو رہی ہیں ہمارے یہاں ہو گئی ہیں اور ابھی زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا شام کو میڈیا پہ چلے گا بحث چلے گی ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم اس کے بعد کوئی اور حادثہ ہو جائے گا کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے یو پی میں وہ بہت بڑا حادثہ ہو گئے جہاں بی جے پی کے ایک منسٹر کے بیٹے نے جو کہا جاتا ہے کہ آٹھ لوگوں کو روند کے چلی گئی اور کوئی کاربائی نہیں ہوئی آج یہ وہاں سے اٹینشن ڈائی بورٹ ہو گیا آج اس ثانیہ کی طرف اب خودانہ خاصتہ کل کو کوئی اور حادثہ ہوگا پھر اس پر ٹی وی پہ گودی میڈیا پہ ڈیبیٹ ہوگا ہندو مسلم ہندو مسلم کچھ ہونا نہیں ہے اب مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ جو ثانیہ ہوا اس ثانیہ کے بعد کشمیر میں اور سختی کریں گے یہ لوگ کیونکہ ان کو بہانہ مل جائے گا اور سختی کا اور ظلم کا اور ستم کا جو پچھلے ڈائی سال سے انہوں نے یہاں کے لوگوں کا ناک میں دم کر رکھا ہے جیلے نہیں دے رہے ہیں راستے پہ چلنے نہیں دے رہے ہیں تلاشیاں چھاپے این آئے کے الگ ای ڈی کے الگ بزنس ختم جے کے بینک کو انہوں نے چھوڑا یہاں کے جنرلی سے ان کے ناک پہ دم کر رکھا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس میں سختی اور زیادہ ہوگی اور جو ہے جو ان کی اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے کشمیر کے لوگوں کے اوپر اور دباو آئے گا اور ان کو تنگ کیا جائے گا شکریہ